موسیقی سکورپیو یعنی اقرب تو اقرب کی پوزیشن کافی اچھی ہے پچھلے دن تھوڑا تین ستا تین چار ستارے اقرب کے ساتھویں گھر میں آئے تھے جو کہ اب تو ریموو ہو گئے ہیں کافی کافی بہتر ہو گیا کافی سکون ہو گیا اسینڈنٹ کافی بہتر ہو گیا منگل ان کا کافی طاقتور ہو گیا ستارہ مریخ ان کا برج حمل میں ہے برج حمل میں ہونے کا مطلب ہے کہ اپنا گھر یعنی سکورپیو کے مریخ کے دو گھر ہیں ایک تو سکورپیو ہے اور دوسرا گھر ان کا ایریز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے ہی گھر میں ہے ایک قسم کا تو بہتر ہے اسینڈنٹ ان کا کافی اچھا ہے کافی طاقتور ہے اسی طرح ان کا دوسرا گھر جو ہے اس میں بھی سورج اور زورہ دوسرے گھر میں ہونے کا مقصد یہ ہے کہ دوسرا گھر بھی آپ کا طاقتور ہے خانہ مال ہے دولت کا حصول ہوگا جو لوگ بیرون ملک کاروبار کر رہے ہیں جو لوگ سٹوک کا کام کر رہے ہیں جو لوگ منی پیسے کا کام کر رہے ہیں جو لوگ کوئی معاعدہ کرنا چاہتے ہیں جو لوگ کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی یہ ہفتہ جو ہے میرے خیال ہے کافی بہتر رہے گا مارس والوں کے لئے تو مارس والوں کی تیسرا گھر جو ہے وہ بھی مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے اطارت زہل اور مشتری کا تیسرے گھر میں ہونا جو کہ چوتھے کا لارڈ ہے اور پانچویں کے لارڈ ہے یعنی اچھے گھروں کے لارڈ اچھے گھر میں بیٹھے ہیں تو اس کو مضبوط بنا رہے ہیں تو تیسرے گھر بھی ہو چوتھا گھر بہت اچھا ہے چوتھے کا لارڈ سیٹن جو ہے اپنی راشی میں ہو کر برج جدی میں موگ کر رہا ہے جو کہ ایک بہت اچھا سائن ہے بہت طاقتور سائن ہے تو چوتھا گھر ان کا جو جہداد کا پروپٹی کا اور کسی گاڑی کا کسی سواری کا اور اس طرح کا جو سسٹم ہے اس کے مطابق چوتھے گھر کی جو صورتحال دیکھی جاتی ہے تو سکورپیو والوں کے لئے چوتھا گھر بھی انشاءاللہ کافی بہتر ہے اور آگے آگے چل کے سکورپین کافی مضبوط ہوتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ایک بہتر پوزیشن پر نظر آ رہے ہیں ان کا پانچویں گھر بہت اچھا ہے جو اولاد کے حوالے سے اولاد کی پیدائش ہو سکتی ہے کسی بچے کا سکھ ہو سکتا ہے کوئی جو بچے امتحان دے رہے ہیں ان کے لئے کسی ڈگری کا حصول ہو سکتا ہے کوئی بیرونے ملک جا کر کسی ڈگری کا حصول ہو سکتا ہے کیونکہ پانچویں کا مالک تیسرے اور اس کی تیسری نظر پانچویں گھر پہ اپنے ہی گھر پہ اس کی تیسری نظر جوپیٹر کی تیسری اور نامی بہت اچھی نظر ہوتی ہے بڑی کامیاب نظر ہوتی ہے جوپیٹر کی تیسری اور نامی اس کا مطلب ہے کہ پانچویں گھر یہ روحانیت کا بھی ہوتا ہے پانچویں گھر جب پانچویں گھر طاقتور ہو تو روحانیت بھی اجاگر ہوتی ہے انسان کے اندر تو یہ کافی اچھا ہے پھر وہ بہتر کام کرنے لگتا ہے بہت اچھی صورتحال ان کی بنی بھی ہے اسی طرح ان کا جو ہے وہ ساتوہ گھر وہ بھی بہتر ہے مر Assembly کے حوالے سے صورتحال ان کی کافی اچھی بنی ہوئی ان کو شادی کے حوالے سے پلان کرنا چاہیے جو لوگ شراغتی کام کر رہے ہیں جو لوگ کوئی مقدم اعبازی میں انچے ہوئے ہیں جو لوگ کوئی کوئی زمین کا پروپرٹی کا کام کر رہے ہیں جو لوگ ان کے لئے کرنسی کا کام کر رہے ہیں ان کے لئے بھی چونکہ سوار ہے ان کا بنتا ہے تو ان کے لئے بھی صورتحال fortun front اچھی لگ رہی ہے کافی بہتر لگ رہی ہے ان کی صورتحال اسی طرح جو ناوہ گھر ہے وہ تھوڑا ویک ہے ناوہ گھر ناوہ کا لوڈ بار میں پڑا ہوئے کمر تھوڑا ویک ہے تو ہفتہ دس دن تھوڑا سا احتیاط کریں گے جب احتیاط کریں گے تو معاملات کافی بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ تالہ کیونکہ آگے پھر کمر در اقرب آ رہا ہے تو وہ بھی تھوڑا سا پوزیشن جو ہے وہ کمر کی اچھی نہیں بناتا تو لہذا تھوڑا سا بیرون ملک کے حوالے سے سفر ٹریول اور کنسٹیکشن اور سیکنڈ میریج وغیرہ کے حوالے سے تھوڑا سا احتیاط کریں جو جتنا احتیاط سے چلیں گے معاملات اتنے زیادہ بہتر ہوں گے اسی طرح ان کا دسویں گھر ہے وہ کافی بہتر ہے دسویں گھر دسویں کو سورج دسویں کا لوڑ ہو کر دوسرے پڑا ہوئے یعنی عزت میں مرتبے میں اور دیگر معاملات میں کافی میں بہتر پوزیشن دیکھ رہا ہوں دسویں گھر کافی طاقتور ہے اور اس کی نظر بھی دسویں جو نامی نظر ہے سن کی وہ بھی آپ کے دسویں گھر پہ تو یہ دسویں گھر کافی طاقتور ہے جو لوگ پوسٹنگ کروانا چاہتے ہیں جو لوگ کہیں باہر بیرون ملک پوسٹنگ کرانا چاہتے ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں اگر وہ کوشش بھرپور کریں گے تو اس میں ان کو انشاءاللہ کامیابی بھی ملے گی اسی طرح ان کا گیاروہ گھر ہے وہ بھی بہت طاقتور ہے بہت اچھا ہے گیاروہ گھر کیونکہ تین ستارے گیاروہ گھر کو دیکھتے ہیں گیاروہ گھر کا لوڑ گیاروہ گھر کو دیکھتے ہیں تو گیاروہ گھر بہت مضبوط ہے بہت طاقتور ہے تو ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو لکی نمبر ہے وہ نائن ایٹ فائف ہے اور ان کو صدقہ جو ہے ان کو بھی لال چیز کا دینا چاہیے تو میرا خیال ہے کہ گرج اکرہ والوں کی پوزیشن اوورہال کافی بہتر ہے